ایک بار فرمایا کہ خود مجتہد نہ بن بیٹھے شیخ کے پاس آتا جاتا رہے اپنے احوال ذکر کرتا رہے شیخ کو آئینہ یقین کرے مومن مومن کے لیے مرات ایوب دیکھتا ہے لیکن دوسروں کے پاس نہیں کھولتا خود چھپاتا نہیں آدمی باز طفع ناجائز امور کرتا ہے اس کو کمالات گمان کر لیتا ہے شیخ اس کو مطلع کرتا رہے اور اصلاح کرتا رہے اس لیے پیر کا ہونا بھی ضروری ہے عمومی ایک روایت ہے سلوک پر چلنے والوں کے لیے کہ جن کا پیر نہیں ہوتا ان کا پیر شیطان ہوتا ہے یعنی اگر کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہو باطلی اصلاح کرنے والا نہ ہو تو انسان بڑی جلدی جو ہے وہ شیطان کے دھوکے اور اس کے نرگے میں آ جاتا ہے خاص طور پر کہتے ہیں کہ حاجی اور حافظ کے پیچھے تو شیطان اپنے پورے لا اور لا شکر کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کی کچھ باتیں غیر شادی شدہ جوانوں کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں کہ شیطان کے لیے ان کو گمراہ کرنا بھی آسان ہے تو پھر شیر حضرت نے ایک فرمایا یعنی حضرت شاہ بلکار رحمہ اللہ نے جس کا ترجمہ ہے جب تو خود راستہ سے بے خبر ہے تو تو کسی اور کا رہبر کیسے ہو سکتا ہے ہاں اگر حقائق کے مکتب میں عشق الہی کا عدب سکھانے والے کے سامنے چند روز تو عشق کا عدب سیکھنے کی کوشش کرے گا تو تو بھی دوسروں کے لیے رہبر و پیشوہ بن جائے گا حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گش رحمہ اللہ کے بارے میں کالبن 1940 میں رائپور میں فرمایا تھا کہ وہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گش حضرت جلالدین بخاری رحمہ اللہ قوم گجر جاٹ راجبوت جو کوش شاہلک کے دامن میں بستے تھے حضرت رحمہ اللہ کے فیضل سے صحبت سے اسلام میں داخل ہوئے حضرت مخدوم جہانیاں جب ہر دوار کے قریب جوالہ پر تشریف لائے گاؤں سے باہر پہاڑ میں ایک ڈیرہ لگا لیا لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے راجہ کے ہاں اولاد نہیں تھی اپنی رانی کو بھی ساتھ لے گیا اور عرض کی حضرت ہمارے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اولادیں نرینہ دے آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے پہلا جو آپ کے لڑکا ہوگا وہ ہم لیں گے اس نے قبول کر لیا آپ رحمہ اللہ نے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ تجھے دو بیٹے عطا فرمائے گا آپ رحمہ اللہ چند یوم قیام فرما کر چلے گیا سترہ سال بعد تشریف لائے راجہ قرآنی کو فکر لاحق ہو گیا کہ وعدہ کے موافق ہمیں اس لڑکے کو حضرت کے پاس لے چلنا چاہیے پھر خیال آیا کہ چھوٹے بیٹے کو لے جاتے ہیں حضرت کی خدمت میں پہنچے حضرت نے مام فرمایا یہ تو وہ لڑکا نہیں ہے بہت شرم سار ہوئے ادھر اس لڑکے کے پیٹ میں یعنی جو بڑا لڑکا گھر چھوڑائے تھے اس کے پیٹ میں سخت ترد اٹھا پیغام پہنچا کے لڑکا مرتا ہے لاچار ہوئے لڑکا لاکر حضرت کے پیش کر دیا حضرت نے فرمایا ٹھیک آئی وہ وعدہ یاد ہے راجہ نے کہا حضرت خوب یاد ہے فرمایا کہ پورا کرو گے لڑکے کو فوراں حضرت رحمہ اللہ کے سپورٹ کر دیا فرمایا پڑ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کینچی سے اس کے سر پر سے بودھی کاٹ دی اس کو اپنے پاس بٹھایا گھر جا کر رانی نے کہا کہ ہم ہندو رہ کر کیا کریں گے ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے شام کو وہ دونوں بھی حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے اب تک چوالہ پور میں ان دونوں بھائیوں کی اولاد ہے مسلمان کی اولاد مسلمان راجپود کہلاتی ہے اور ہندو کی ہندو راجپود پھر وہ اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے حضرت عاملہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں سے موچیاں لے ہو حضرت عاملہ نے تمام بھٹھ اپنے درست مبارک سے مسجد کی دیوار میں لگا دیئے فرمایا کہ مقصود اصلی رضا خدا کا حصول ہے اور جو انوارات اور کیفیات راستے میں سالک کو نظر آئیں انہیں انہیں میں نہیں رہ جانا چاہیے بلکہ ان سب پر لا کی نفی کھینچ کر کھینچ دینا چاہیے یہ سب غیر اللہ ہے مقصود تو اللہ کی ذات ہے یہ ساری کیفیات اگر نصیب ہو بھی جائیں مگر رضا مولا کے کام نصیب نہ ہو تو کچھ نہیں کوشش کر کے سب کی نفی کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچے یہ کشف و کرامات تو زہر قاتل ہیں ان کی طرف توجہ و دھیان نہ کرے ورنہ مارا جائے گا پھر شیر فرمایا ہے اے رب کریم نفس و شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا آپ کی رحمت کی شفاعت سے ہی میرا بیڑا پار ہے بجوز رحمت خداوندی کے کوئی منزل منزل مقصود پر نہیں پہنچا اسی واسطے دعا یہ ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آرامت علیہم تو ہی چلا ہم کو سیدھی راہ راہ ان کی لوگوں کی جن پر تیرا انام ہوا معلوم ہوا بندے کی کوشش کچھ نہیں کرتی جب تک رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو جائے وہ خود بچارہ کیا کرے گا واللہ یحضی میں یشاع الہ سراط المستقیم سورہ بکرہ کی آیت ہے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ ضروری ہے اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوحان اللہ علیہم اجمعین کے اتباہ کے بغیر عارف نہیں ہوا اس لئے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے حالات باعث تقویت ایمان والعقان ہیں اور حصول برکات کا باعث ہیں لیکن میں نے تجربہ کیا ہے کہ اتنا مجھ پر اصل صحابہ کرام رضوحان اللہ علیہم کے حالات پڑھنے سے ہوتا ہے کسی کے حالات پڑھنے سے نہیں ہوتا حتیٰ کہ بعض دفعہ بلکل دروازہ بند کر کے بیٹھ اور حالات صحابہ 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 اکرام رضی اللہ عنہ پڑھتا ہوں تو دھاڑے مار مار کر رکھتا ہوں سبحان اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کوئی کیا رئیس کر سکتا ہے انہوں نے خدا اور رسول کے عشق میں بڑی بڑی عزائیں اٹھائی ہجرتیں کی گھر بار اٹھائے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے حالات سنو میں کہتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے ان کی غلامی سے ہی سب کچھ ملتا ہے فرمایا کہ ہمارے حضرت رحم اللہ عنہ کے دادا صحاب حضرت شاہ غلام علی رحم اللہ عنہ کے اقدام میں سے تھے یعنی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ عنہ سلسل نقشپند کے مسہور بزرگ گزرے ہیں خلیفہ ہیں جو حضرت مرزا مذر جانے جانا شہیر رحمت اللہ عنہ کے اور پاکستان میں ان کے حجل خلیفہ گزرے ہیں حضرت شاہ ابو صحیح رحمت اللہ عنہ اور پھر حضرت شاہ احمد صحیح رحمت اللہ عنہ جن کے بعد خلافت مرزا شریف میں سلسلہ نقشپند کا ذکر ہو رہا ہے خلافت مرزا شریف میں پہنچی اور وہاں سے سلسل نقشپند جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا تو کہتے ہیں ہمارے دادا جو ہیں وہ شاہ غلام علی دیلوی رامہ کے خدام میں سے تھے پیدل چٹکر دیلی جا کر حضرت ملک امرہ جمعہ کا نماز ادا فرماتے ہیں ایک دفعہ جانے کے اتفاق ہوا تو آپ کے گاؤں تگری میں کا ایک بڑھا بھی مصر ہوا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں پہنچے تو وہاں شاہ غلام علی صاحب رحملہ کے ہاں فاقہ تھا حضرت عاملہ کے دادا فرمانے لگے گلو دونی لے جاؤ تم جا کر بزار سے کچھ کھا لینا ہمارے حضرت کے ہاں آج کل فاقہ ہے وہ کہنے لگے ہم بھی فاقہ کریں گے خیر ایک دن تو نب کیا اگلے روز بھوکی شکایت کی حضرت عاملہ کے دادا صاحب نے فرمایا میں تو کہہ رہا تھا کہ تجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا یہ لو دونی بزار سے کچھ کھا پی لو چپ کے ہی سے دلے جاؤ جب وہ دروازے پہ گیا ایک درویش ملا پوچھا تم کدھر جا رہے ہو کہا کہ کچھ کھا لوں یہاں خانکہ میں تو آج کل فاقہ ہے درویش نے کہا میاں تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھی درویشوں کے ساتھ رہو جب سب ہی کھائیں گے تو تم بھی کھا لینا شرمندہ ہو کر واپس آ بیٹھا اتنے میں حضرت شاہ غلام دیلویں کہ حجرے سے باہر تشریف لائے فرمایا کہ سب ذاکرین کو بلالو جب سب آگئے تو دعا فرمایے یا اللہ ہم بھوکے ہیں تو ان درویشوں کے تفیل ہمیں بھی کھانا کھلا دے اتنے میں شاہی پیادے پہنچے کہ فلاشہزادے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے دے گئے حضرت کی دعوت کے لیے بھیجے ہیں اور یہ روپے تو حضرت کی نظر ہے فرمایا روپے تو تم ہی لے جاؤ دعوت ہم کھا لیتے ہیں سب نے سیر ہو کر کھایا